بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم آج ہم کلاس نائنٹ کے مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر ٹو پڑھیں گے جس کا نام ہے قیام پاکستان ہمارا آج کا ٹوپک ہے کابینہ مشن اور اس کے اغراض و مقاصد کابینہ مشن کی اگر بات کی جائے تو برطانیہ میں انیس سو پینٹالیس کو لیبر پارٹی برسرے اقتدار آئی تب اس وقت کے برطانوی وزیراعظم لارڈ اٹلی نے ہندوستان میں سیاسی حالات کے خراب ہونے کے پیش نظر تین مزرع پر مشتمل ایک کابینہ مشن ہندوستان بیجا جس میں سرسٹیفٹ کریس ایوی الیکزینڈر اور سرپیتھک لارنس شامل تھے چونکہ تمام ارکان کا تعلق برطانوی کابینہ سے تھا لہٰذا ایسے کابینہ مشن کا نام دیا گیا جو سولہ مائی انیس سو چھالیس کو پیش کی تھے اب ہم پڑھتے ہیں مختلف سیاسی رینماؤ سے مذاکرات اور کانفرنس کی ناکامی جب کابینہ مشن کے ارکان برسغیر میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مختلف سیاسی رینماؤ سے ملاقات کی اور مذاکرات کیے اور کابینہ مشن کے ارکان نے شملہ کے مقام پر کانگریس ان مسلم لیگ کے رینماؤ کی کانفرنس بلائی دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ان مذاکرات میں کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنے اپنے موقف کو واضح کیا مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسلمانوں کے مسائل کا وائد حل قرار دیا جبکہ کانگریس تقسیم ہندوستان کی شدید مخالفت کر رہی تھی کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے یہی وجہ تھی کہ دونوں جماعتوں کا موقف مختلف تھا اس لیے مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت پیرے کیونکہ کابینہ مشن کے ارکان کو ہندوستان بیٹھتے وقت وزیراعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں صاف الفاظ میں بیان دیا تھا کہ کسی بھی اقلیت کو بوٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا کانگریسی پارٹی اس بیان سے بہت خوش تھی لیکن قائد اعظم نے اس بیان پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشہ ہے مسلمان جداغانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے اپنے مستقبل کا تائین کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے انہیں یہی وجہ تھی کہ مذاکرات کے دوران کابینہ مشن کو مسلمانوں کے الگ شناک پر رضا مند ہونا پڑا مگر اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے تصور کی مخالفت کی یہی وجہ تھی کہ وزارتی مشن کو احساس ہوا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی آپس میں کسی بات پر وہ منتفق نہیں ہو رہے یہی وجہ تھی کہ وزارتی مشن نے بارہ مائیکو کانگریس کی ناکامی کا اعلان کر دیا جب کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی ان ملاقاتوں اور مذاکرات کے باوجود وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تب کابینہ مشن کے ارکان نے کچھ تجاویز پیش کی انہوں نے کہا کہ برسغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی تمام سوبوں اور ریاستوں کو شامل کر کے ایک وفاق بنایا جائے گا سوبوں کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا گروپ الف جس میں ہندو کی تعداد زیادہ ہوگی وہ سوبے جہاں پہ ہندو زیادہ تعداد میں ہوں گے اور گروپ بی میں وہ مسلم اکثریتی سوبے شامل ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور گروپ جی میں سوبے عصام اور بنگال کو شامل کیا جائے گا یہ ایک الگ نویت کا وفاق ہوگا جہاں پر مرکزی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی اور عبادی کے تناسب کو مد نظر رکھ کر ہر سوبے کو نمائندگی دی جائے گی اور یوں سوبائی اسمبلی کے ارکان بھی مرکزی آئین ساز اسمبلی کو منتخب کریں گے اور پھر مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برسخیر کے لیے آئین بنائے گی جب مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں سوبائی گروپ اپنے آئین خود بنائیں گے اسی دوران عبوری حکومت فوری طور پر قائم کر لی جائے گی اس حکومت کا کام ہوگا کہ جب تک آئین بن نہ جائے یہ عبوری حکومت عبوری طور پر نظام کو چلائے گی اس عبوری حکومت میں سیاسی جماعتوں کے رہنماز شامل ہوں گے کوئی بھی انگریز کابینہ میں شامل نہیں ہوگا بلکہ عبوری حکومت میں شامل تمام مزرہ مقامی ہوں گے مرکزی آئین کے بننے کے بعد عبوری حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی سوبہ اپنا گروپ تبدیل کرنا چاہے تو ہر سوبے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ گروپ تبدیل کر لے اسی طرح اگر سوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو سوبے یونین سے علیدہ ہونا چاہے تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن علیدہ ہونے کا فیصلہ دس سال گزرنے کے بعد کیا جائے گا اور کہا گیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کو مسترد کرنا چاہے تو کر سکے گی البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونا کا حق صرف اسی سیاسی جماعت کو ہوگا جو کابینہ مشن کی تجاویز کو منظور کرے گی اگر ہم بات کریں کابینہ مشن میں مسلم لیگ کی منظوری کی تو قائد عظم اور مسلم لیگ نے کچھ تحفظات کے بعد کابینہ مشن کو منظور کر لیا حالانکہ ان تجاویز میں پاکستان کو منظور نہیں کیا گیا بلکہ دس سال کے بعد کا وقت دیا گیا تھا جس میں پاکستان بنانے کا چھوٹا سا تصور موجود تھا یہی وجہ تھی کہ کانگریس اس کابینہ مشن پلان سے بہت خوش تھی کیونکہ جوال نال نیرو جب کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے کابینہ مشن کے بارے میں اپنے ایک بھیان میں کہا اس کابینہ مشن پلان نے جناہ کے پاکستان کو دفن کر دیا کانگریس اپنے تمام معایدات سے جترے بھی معایدے کیوں ان سے بلکل آزاد ہے وہ جب چاہے اپنی مرضی سے کابینہ مشن پلان میں تبدیلی کر سکتی ہے جوال نال نیرو کے اس بیان نے کائد اعظم کو شک و شبات میں مبتلا کر دیا یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ کابینہ مشن پلان کو قبول کرنے کے فیصلے پر سوچنے لگے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا جو کابینہ مشن پلان کو انہوں نے منظور کیا وہ کہیں فیصلہ غلط تو نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ کائد اعظم کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس دس سال بعد اپنے معاہدل سے مکر گئی تو دس سال بعد جو پاکستان بننے کا معمولی سا تصور موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا یہی وجہ تھی کہ کائد اعظم نے کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لے لی اور یوں کائد اعظم کی اپیل پر سولہ اگست انیس سو چھالیس کو یوم راست اقدام بنایا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ